اسلام علیکم فریڈم نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ آزم سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر سربراہ انسی او سی اصد ونڈ نے کہا ہے کہ گیار اکتوبر سے تمام تعلیم اداروں میں معمول کے مطابق کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے بیماری کے پہلاوں میں کمی اور سکول ویکسنیشن پرکرام شروع کرنے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا راول پنڈی خواتین کی تعلیم میں نمبر ون پر ہے ہمیں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مزید بہتر اقدامات کرنے ہوں گے راول پنڈی میں پیمن یونیورسٹی سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشیطہ خطاب کہا میں وہ سیاستدان نہیں جو کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے ملک پہ مہنگائی ہے اور ہم عمران خان کی قیادت میں اس پر قابو پائیں گے امریکہ کی نائب سیکریٹری آف اسٹیٹ کی فارمی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موید یوسف سے دور پاکستان کے دوران ملاقات ملاقات میں باہی میں امور اور خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ قیال کیا گیا پاکستان میں کرونا سے مزید 26 افرات انتخال کر گئے جبکہ 912 نئی کیسز بھی ریپورٹ ہوئے انسی اوسی کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مضبط کیسز کی شہرہ 1.99 تیصد رہی وفاقی وزیر اطلاعات ففاد چودری کا کہنا ہے کہ 12 ارب ڈالر کا کرزہ اور سوت واپس نہ کرنا ہوتا تو یہ پیسہ تیل اور بجلی کو سبسیڈی میں استعمال ہوتا پاکستان کی بہتشی مشکلات زرداری اور نواز شریف کی دستال کا توفہ ہیں کراچی سمیت سندھ بھر میں آج سے 11 اکتوبر تک سینجی سٹیشنز بند رہیں گے ایس ایس ڈی سی کے مطابق سینجی سٹیشنز بند رکھنے کا فیصلہ گیس کی قلت کی پیش نظر کیا گیا وزیرت لاز سندھ سیف گنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نیپ آرڈینن سارا کا سارا خطرناک ہے ایک مرتبہ جو نیپ کا چیئرمن بن جائے وہ دوبارہ نہیں بن سکتا انہوں نے کہا گندم کی ریپورٹ پر نیپ کیوں کاروائی نہیں کرتا چیئرمن نیپ نے کہا تھا اگر ہم نے موجودہ حکومت کے خلاف فائلیں کھولیں تو حکومت گر جائے گی برطانیہ نے پاکستانیوں پر آئیت سفری پابندیوں میں نروی کر دی برطانوی ہائی کمیشنر کرسچن ٹرنر کا کہنا ہے کہ کرونا کے تسلیم شدہ مکمل ویکسینیشن کے ساتھ برطانیہ جانے والے پاکستانیوں کو اب برطانیہ میں کرنٹینیا سے استثنہ ہوگا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے فریڈمیو